میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا باعث بھی ہے بیوی کے چہرے کے سارے رنگ اس کی شوہر کے ہوتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے دنیا کی وہ واحد محبت ہے جسے دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے وہ ہے میاں کی بیوی سے اور بیوی کی خوان سے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائیاں نہ دینی پڑیں ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتی ہے بیوی بھی عجیب ہمدرد ہوتی ہے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے مگر خاون کو بھوکا رہنے نہیں دیتی جب بیوی تم سے سوالات کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم پر شک کر رہی ہے بلکہ وہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے روٹھی بیوی کا منانا میرے اللہ کو بہت بھاتا ہے نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے جس طرح کپڑے استری کرنے سے کپڑے میں جان آ جاتی ہے اسی طرح بیوی کی سب کے سامنے تعریف کرنے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے بیوی اس وقت تک اپنے شوہر سے لڑائی اور زد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے جب یہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑائی اور زد کرنا چھوڑ دیتی ہے محبت میں شدت مانی نہیں رکھتی بلکہ عزت مانی رکھتی ہے ہر میہ بیوی کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب دنیا والے ان کا رشتہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس آزمائی سے نکل گیا وہ سکھی اور جو نہ نکل سکا وہ ہمیشہ کا دکھ اپنے مقدر میں لکھ لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میہ بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے پسندیدہ فیل ہے کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی طاقتور اور مضبوط عورت بن جاتی ہے جب اس کو ایک عزتدار شہر کا ساتھ نصیب ہوتا ہے عورت کو ایک طاقتور مرد کی نہیں بلکہ عزتدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے شک کی دیمک صدیوں پرانے رشتوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے اللہ پاک نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے کہ وہ دی ہوئی محبت تو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کبھی نہیں بھولتی اس لئے اپنی بیوی کو محبت سے زیادہ عزت دیں پھلوں میں زیادہ سے زیادہ انار اپنی بیوی کو کھلاو کیونکہ قدرت نے اس میں ایسے اجزاء رکھے ہیں جو جلد کو بڑھاپے کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں موسیقی